بہت چرچی تھے دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کے کوئلہ گھوٹالے ماملے میں جانچ اب تیز ہو گئی ہے ایسی بی ایو ڈبلو نے کروڑوں کے کوئلہ گھوٹالے ماملے میں جانچ شروع کر دی ہے یہ گتی نیلمبیت آئی ایس رانو ساہو اور پورو مکہ منتری حپیش بگھیل کے سہ سچیو رہی افسر سومین چورسیا کو ایو ڈبلو کی ریمانڈ کے بعد آئی ہے دونوں کی میری بھگر سے بڑے پیمانے پر گھوٹالہ کیا گیا تھا شکروعار کو نیا ایلائے میں دونوں کو پیش کر کے ایو ڈبلو نے ریمانڈ میں لے لیا ہے ادھر ایو ڈبلو نے نیلمبیت آئی ایس ادھکاری رانو ساہو کے بھائی پیو ساہو کو پانڈوکا سے حراست میں لیا ہے اس دوران ایو ڈبلو کی افسروں کو دیکھ پیوش بھاگنے کی تیاری میں تھا بوپیش بھگھیل کی سر سچی ورحی سومین چورسیا کی بھائی انوراک کو بھی حراست میں لیے جانے کی جانکار یہاں سامنے آ رہی ہے ان کی گرفتاری پر جانچ ایجنسی کی وریشت عدی وقتہ نے معاملی کی جانکار یہ اس پرکار سے دی ہے کول لیوی سکیم سے ریلیٹیڈ ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی 0322024 ای سی وی ایو ڈبلو کے دوارا اور یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس میں کئی ساری انفارمیشن انڈیپینڈنٹ سورسے سے ملی تھی کی چتیزگڑ میں کوئیلا سکیم جو ہے وہ کافی ماترہ میں ہوا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی انفارمیشن شیرنگ کی گئے تھی انفارسمنٹ ڈیرٹیٹ کے دوارا سیکشن سکسٹی سکسٹی سکسٹو پی ایم ایلے کی تھارا کے ادرکت دکھے گئے اپنے انفارمیشن شیرنگ لیٹر میں اس سے بھی کچھ انفارمیشن ملی تھی تو کچھ انفارمیشن کیا گیا اس بات کی ستیتہ کی پسٹی کے لیے اور یہ پرارمیشن جانس میں پایا کہ چتیزگڑ میں ویعاپا پیمانے پر جو ہے کول لیوی سکیم چلا جس کے سوطردھار سورکان تیواری سومیا چھو رسیا اور انیمائنگ اوفیشل شیف شنکر نایک اور ایسے کئی انیم لوگ تھے رانو ساہو تک سکالین سمیہ میں کلیکٹر ہوا کرتی تھی تو اس میں انفیشن کیا گیا اور یہ پایا گیا کہ جو کولے کے ٹرکوں پر پچیس روپے پرتیٹن کے حساب سے کیا کہتے ہیں لیوی کو لگا کر کے اگا ہی کی جاتی تھی تو اس وجہ سے 384 کا پرات گھٹی تو نہ پایا سومیا چورا سیہ رانو ساہو اور مائننگ کے جو اوفیشلز ہیں جیسے شیف شنکر نایک سندیپ نایک اور سمیر بشنوی یہ سبھی لوگ چونکہ اپنے بدی حسیت میں رہتے ہوئے انہوں نے اس برہشتہ چار کو پرموٹ کیا اس وجہ سے برہشتہ چار کو پرموٹ کا دینیم کی دھارہ اور بھی اس میں دلوپیت کی گئی ساتھی ساتھ چار سو بھی سی اور ایک سو بھی اس میں لگایا گیا کیونکہ اس کے سمبندے پرمان پرابت ہوئے تھے اور جب انیسٹیگیشن کیا تو یہ پایا کہ سورکان تیواری کے دوارہ وہ پیسہ کلیکشن کیا جاتا تھا اور پیسہ کلیکشن کر کے سیر صدیقاریوں کو دیا جاتا تھا جیسے سومیا چورا سیہ جو اس سمیں موٹکالین مکہ منتری کی ویسڈی رہے چکی ہیں ان تک جاتا تھا اور انہی کے سنرکشن میں سارا کل جو ہے وہ چل رہا تھا اسی سمبند میں آنے اور انفرمیشن اور ساکشوں کا سنکلن کرنے کے لیے ایسی آوشکتہ محسوس ہوئی کہ دونوں کا کسٹڈی پرابت کی جائے اور تاکہ اپنی جانچ کو ویابا کروپ سے اور آگے پڑھایا جائے اور اس میں اور پشتتہ لیا جائے تو اس وجہ سے ان کو ارسٹ کیا گیا اور ارسٹ کرنے کے بعد مانی نیالے کے سمکش پرستت کیا گیا کیونکہ برسطہ چار نہیں رہے تھا اہینیم کے اندرکت جو کوٹ نے دھاری تھا یہاں پر وہ فرسٹ اسجے کا ہے تو آج کوٹ اپلپ نہ ہونے کے قارن وہ کیس پرانسفر ہو کے خورت اسجے کے سامنے لگا یہاں بحث کے دوران یہ ساری باتوں ہم نے نیالے کے سامنے بتایا کہ کس پرکار سے چھتگر راج میں یہ کول لیوی کا سکیم چلا ہے اور جس میں قریب قریب پانچسو کروڑ کے آس پاس سکیم کے سپسٹتہ دکھائی پڑ رہی ہے اور جو ہمارے جو طرف سے ان سے سہمت ہوئے مانی نیالے ان کی طرف سے بھی ترک ہوئے اور ان کے دورہ بھی ترک کیے گئے کہ ان سے پرستاج جیل میں ہو چکی ہے اور آوشکتہ نہیں ہے لیکن ہمارا کہنا تھا کہ کسٹولیل ریمانڈ میں لے کر کے جو پوچھتاج کی جاتی ہے وہ زیادہ برہت اور ویعاپک ہو سکتی ہے اس لیے مانی نیالے نے اوبی پرکشوں کے ترکوں کو سوان کرنے کے پسچات سومیچ اور اسیہ اور رانون ساہو کہ جو کسٹولیل ریمانڈ کے اپلکیشن ہمارا تھا جو کہ ہم نے پانچ جون تک مانگا تھا اس کو آنشک روپ سے سوکار کرتے ہوئے چار دن کی ان کی کسٹولیل ریمانڈ اسی وی او ڈبھلو کو گرانڈ کی ہے جو کہ ستہائیس چار تک ستہائیس پانچ دوہجہ چوبیس تک موسیقی